بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں زیا آفتاب نظر ڈالیں گے روز ہیڈ لائنز پر کسی کو این آر او نہیں دوں گا وزیراعظم نے صاف صاف بتا دیا کہا این آر او تو ہونا نہیں پلی بارگین ہو سکتی ہے نواز زرداری پیسہ واپس کر دیں ملک سے باہر چلے جائیں شریف خاندان نے این آر او کے لیے دو ممالک کو پیغام بھیجوائے دونوں ممالک مجھے اچھی طرح جانتے ہیں وہ ذرہ بھی دباؤ نہیں ڈالیں گے کرپشن کرنے والوں سے عام قیدیوں جیسا سلوک ہونا چاہیے اپوزیشن نے جو باتیں کی ان کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے سابق حکمران منی لانڈرنگ میں منویس رہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مویشت درست سمت کی طرف گامزن ہے امریکہ میں اپنے سفارت خانے میں رہوں گا قوم کا پیسہ بچاؤں گا ملک کو کرپوں کی دلدل سے نکالنے کے لیے ذرہی اور سنتی شعبے کو بھی فروغ دیا جائے گا ٹیکسٹائل سیکٹر کو اوپر اٹھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ملکی کارپوریشنز میں بھی اصلاحات ناگزیر ہیں مشیر خزانہ عبدالحفیظ چیخ نے کہا ہے کہ ملکی خسارہ کم کیا ہے جو بڑے چٹ پیش کیا اس کے بعد بہتری آئے گی ایکسپورٹ سیکٹر پر کوئی ٹیکس لگا ہی نہیں ایسی کوئی تجویز زیرے غور ہی نہیں گیس اور کردوں پر سبسڑی دے رہے ہیں مویشت سکرنے کی محض غلط باتیں ہیں ان پر دھیان نہیں دینا چاہئے چیئرمین ایف بی آر شبرزیدی نے کہا ہے کہ ہم نے ایڈوانس ٹیکس کسی سے نہیں دیا پاکستان میں انڈسٹریز ستر فیصد ٹیکس دیتی ہیں ڈاکٹرز انجینئر صرف تین فیصد ٹیکس دیتے ہیں پہلا کام فائلٹ بڑھانا ہے ٹیکس کا حدف حاصل کر لیں گے وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ملاقات ملکی سلامتی صورتحال اور پاک فوج سے متعلق عمور پر تبادلہ خیال کتے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیف مسلمی لگنون پنجاب کے صدر رانہ سراولہ کو انٹی نارکاٹک سورس نے گریفتار کر لیا مسلمی لگنون پنجاب کے صدر رانہ سراولہ کو انٹی نارکاٹک سورس نے گریفتار کر لیا ایک قریب سے گریفتار کیا گیا تفتیش جاری ذرائع کے مطابق رانہ سراولہ پر منشیات فروشوں کے ساتھ تعلق کا بھی الزام ہے رانہ سراولہ کے ساتھ این ایف کا کیا تعلق ہے ان کو دبنگ اور دلے رانہ موقف کی وجہ سے گریفتار کیا گیا مسلمی لگنون کی رہنما مریم نواز کا ٹوئیٹ کہا صورتحال اس سے زیادہ بے تکین نہیں ہو سکتی مسلمی لگنون کی قیادت کی رانہ سراولہ کی گریفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت لاکانونیت اور سیاسی انتقام کی بدترین مثال قرار دے دیا شہباز شریف نے مطالبہ کیا کہ رانہ سراولہ کو فوری مجاز عدالت میں پیش کر کے بتایا جائے کہ ان پر کیا الزام ہے انہوں نے الزام آئد کیا کہ رانہ سراولہ کی گریفتاری میں عمران خان کا ذاتی انات کھل کر سامنے آ گیا چیئرمن پیپرز پارٹی بلاول بھتر زرداری کی رانہ سراولہ کی گریفتاری کی مضمت کہا رانہ سراولہ موجودہ حکومت کے سخت ترین ناکدین میں موثر ترین آباس ہیں گریفتاری حکومت کی کمزوریوں اور مایوسی کو ظاہر کرتی ہیں این ایف کا رانہ سراولہ کو گریفتار کرنا سیاسی انتقام کی مایوس کن کوشش ہے حکومت رانہ سراولہ کی گریفتاری میں ملوث نہیں ترجمان وزیرعالہ پنجاب کا اپوزیشن رہنماؤں کی تنقید کا جواب کہا پی ٹی آئی حکومت سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی فیصل وارڈا نے کہا کہ ہم اعتصاب کے عمل سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہتیں گے اعتصاب عدالت میں رینٹل پاور پروجیکٹ ریفرنس کی سمات سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اور دیگر ملزموں پر فرد جرم آئید ملزم راجہ پرویز اشرف کا صحت جرم سے انکار ملزم راجہ پرویز اشرف پچھلے دس سال میں جو جو اقتدار میں رہا وہ سب جیل جائیں گے فواد چودری کا دعویٰ کہا خوشی ہے آصف علی زرداری کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا کہا کہ چودری نصار کے پاس جب وقت تھا وہ اٹھے ہی نہیں اب وقت گزر گیا شہباز شریف لندن گئے تو مریم نواز نے پارٹی پر قبضہ کر لیا کہا گورنر سندھ جادو گھر ہیں سندھ میں جب عمران خان کہیں گے 48 گھنٹے میں تبدیلی آ جائے گی جب عمران اسماعیل کو کہیں گے پرائی منسٹر صاحب کے سندھ میں تبدیلی لانی ہے تو میرا خال ہے وہ 48 گھنٹوں میں لے آئیں گے وہ بھی جو ہے وہ کراچی کے جادو گھری ہیں جب عمران خان کہیں گے اور آج ان کے اپنے وزیر نے اس بات کی تائید کر دی فواد چودری نے تائید کر دی کہ تحریک انصاف کی حکومت جادو گھرنے پر چل رہی ہے برتضا بہاپ کا جواب کہا پیپرز پارٹی جادو گھرنے پر نہیں جمہوریت پر یقین رکھتی ہے خبر تو یہ بھی ہے کہ گورنر سندھ تبدیل ہو رہی ہیں اور سٹریڈنگ تحریک انصاف کا وطیرہ ہے عوام کے لیے بری خبر ملک بھر میں سینجی کی قیمت میں اضافہ پنجاب میں سینجی کی قیمت چاند روپے اضافے کے ساتھ نوے روپے فی لٹر ہو گئی سندھ اور بلجستان میں سینجی بیس روپے مہنگی خیبر پختون مخاہ میں سینجی کی قیمت میں بائیس روپے اضافہ مسافر ٹرینوں کے قرائے دو سے ساڑھے آٹھ فیصد تک بڑھا دیئے گئے ترجمان ریلوے کے مطابق اکانومی کلاس کے قرائےوں میں سو روپے تک اضافہ کیا گیا زارہ اور فرید ایکسپرس کے قرائے چودہ اور اکیس اگل سے تیز گام کے برابر ہوں گے قرائےوں میں اضافے کا اطلاق ٹرین کی تمام کلاسوں پر ہوگا عمران صاحب سنت بن کاروبار بن لوگ بے روزگار روٹی اور دبائیوں کے لیے پیسے نہیں عمران صاحب آپ کے امنیسٹی فیل ہو گئی مسلم ملک نون کی ترجمان مریم اور انکزیب کا ردیعمل کہا رکشے والا ہرتال پر ہے سیمنٹ اور سنتوں والے زڑکوں پر ہیں عوام دشمن آئی ایم ایف بجٹ پہلے دن ہی عوام پر خودکوش حملہ ثابت ہوا ہے سپریم کورٹ نے محروم ڈی ایس پی جمیل اختر قیانی اور اہلیہ کی کرپشن کیس میں اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت کا کرپشن کی تین کروڑ کی رقم ادا کرنے کا حکم چیف جسٹس آسف سعید خوصہ نے ریمارکس دیے ہیں کہ کرپشن کی رقم مر کر بھی ادا کرنا ہوگی مسلمی لینون کے سابق ایم پی اے میہ تارک محمود اغوا کے بعد پولیس کی مداخلت سے بازیاب میہ تارک اغوا کاروں کے مبینہ تشدد سے زخمی ہسپتال منتقل اور آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ سری لنکا نے ویسٹ انڈیز کو 23 رنز سے شکست دے دی کاری آدھی سری لنکا ٹیم کا 349 رنز کا حدف حاصل کرنے میں ناکام ویسٹ انڈیزی ٹیم مکررہ پچاس اوورز میں نو وٹوں کے نقصار پر 315 رنز بنا سکی ارلائنز آپ نے جانی بلیٹن کا بقائد آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی